امید کرتی ہوں آپ بہت اچھی ہوں گے ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ تو گائز آج جو بنا ہوں میں میں آج کیا کرنے والی ہوں آپ بتائیں تو آج میں کرنے والی ہوں رائن کے لیے میں کٹلرز بنانے والی ہوں ہاں جی تو رائن دیکھیں یہ میرے سر پہ بہت زیادہ کر رہا ہے میرے ساتھ کہ مجھے کٹلرز بنا کے دیں تو بنا رہی ہوں چکا رہا ہوں اچھا تو میں ابھی بنانے جاری ہوں کٹلرز ٹھیک ہے رائن کے لیے اور اپنے لیے بھی اور یہ دیکھیں ہمارا ٹٹل آج کیا گر آج ہم نے دھوپ میں رکھا ہے یہ ریکھیں گائز یہ بہت بڑا ہو گیا ہے بہت مستی بھی کرتا ہے باہر بھی آجاتا ہے اور یہ جو ہے نا ہم نے یہ ایک چھوٹا سا ٹٹل ہم نے جو ہے نا ہے مطلب اوریجنل لنگ ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی ڈال دیا بیچ میں ہم نے بلایا چلو بھئی تم بھی جو ہے نا اس کے ساتھ رہو یہاں پر تاکہ جو ہمارا ٹٹل ہے نا یہ خوش رہے یہ ریکھیں یہ بہت مستی کرنے لگ گیا ہے اور یہ جو ہے نا باہر بھی آجاتا ہے خود ہی چلی چلتے ہیں یہ ریکھیں یہ ریکھیں ابھی بھی آرہا ہے یہ اوپر یہ مستی کرتا ہمارے ساتھ بہت ابھی ہم نے اس کا پانی وغیرہ چینج کیا تھا تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا دھوپ لگوائیں اب ہم نے اس کو تھوڑی دھوپ میں رکھ دیا تو چلے اب ہم چلتے ہیں ہیلو کٹلرز بناتے ہیں کھالو پرو ہیلو گائز کھالکوٹ میں میں بھی آیا اور یہ چھوڑ لگ گیا ہے اوہو یہ دیکھیں گائز الائجہ کو جو ہے نا چھوٹ لگ گئی ہے اس پہ یہ خودی خودی ساری چھوٹے لگ جاتی ہیں یہ بہت مالی چھوٹے لگ جاتی ہیں تو چلی پھر میں آپ چلتی ہوں الائجہ نے آپ سے باتشیت کر لی ہے چھوڑی ویڈیو کا لائک آپ نے ان کو پکھاتے ہیں پھر کٹلرز کی ریسیپی پہ ملتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تو آپ لوگ بھی آئیے گا ضرور کٹلرز کھانے کے لیے ہم کے ساتھ ہم کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سرپائز کرنا نہیں بولنا چلتے ہیں چلتے ہیں کٹلرز بناتے ہیں ہاں جی تو گائز یہاں پہ جو ہے ہم نے آلو تقریباً ڈیڑھ کلو کے جو کلو ہے وہ رکھ دی ہیں چولے کے اوپر اور یہ بائل ہو رہی ہیں اور چکن جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی جو ہے آدھ کلو جو ہے ایک کلو وائل کر کے رکھا ہوا تھا اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ آلو میرے ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے گائز میں جو ہوں وہ کٹلرز کے لیے یوز کروں گی تھوڑا سا نمک تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا بلیک پیپر اور تھوڑی سی جو ہے وہ رائٹ کلر کی جو چلی ہے وہ یوز کروں گی لال مرچیں اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ہری مرچیں دو چھوٹی بھاریک کٹی وی لے لوں گی اور پیاس جو ہے میں نے چاپ کیے میں یہ لوں گی اور میں اس میں جو ہے اینڈ میں دھنیا ایٹ کروں گی یہ گائز میں نے جو ہے آلو جو ہے وہ میش کر کے رکھیں گے اب میں جو ہے اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی ہاں جی تو گائز یہ ہے میں نے آلو میش کر کے رکھ لیا تھے ٹھیک ہے اور میں اس کو اچھے تری سے جو ہے وہ میش کروں گی اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی جو باریک پیاس میں نکٹی بھی رکھی تھی یہ ایٹ کروں گی اور تھوڑی ہری مرچیں ایٹ کروں گی اب میں اس کو اچھے تری سے میکس کروں گی ہاں جی گائز تو یہ اب یہ جو ہے میں نے چکن جو ہے وہ اچھے تری سے چھوٹی چھوٹی کر کے رکھ لی تھی میں ایش کر کے اب یہ میں اس کے جو اندر ہے وہ ایٹ کروں گی تقریباً آدھا کے لوگے قریب میرے پاس چکن تھی میکس کروں گی سب چیزوں کو میکس کریں جو گائز دیکھیں یہ ہاتھوں کے اوپر جو ہے میں نے اوئل لگا لیا اب اوئل اس لئے لگانا ضروری ہے کیونکہ یہ ٹکیں ہیں ہاتھوں کے اوپر چھپ کے نا ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہی شیپ کے بناتی ہوں تو میں نے اپنے لی جو ہے اس شیپ کے میں نے بنایا یہ دیکھیں یہ میرے چکن اور آلو کے کباب تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا شیپ ہے اور یہ میں نے بنا کی اس طرح سے یہاں پلیٹ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے گائش تو اسی طرح جو ہے یہ ساری ٹکیاں جو ہے میں بنا لوں گی اور جب آپ اگر آپ لوگ اس کو فریز کر کے رکھنا چاہئے تو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ لوگ ڈال وغیرہ یا جو بھی چیز ایسی بنائیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بریک فاسٹ میں جو ہے وہ یہ لے کے جاتا ہے صبح کے بریک فاسٹ میں الائجا جو ہے لے کے جانا پسند کرتا ہے تو اس لئے جو ہے میں یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے اس لئے جو ہے میں الائجا لگ کیلئے بنا کے رکھ لیتی اب میں آپ کو فریز کر کر گی دیکھیں یہ الائجا اور آئیزا کے لئے جو ہے وہ میں نے الگ سے بنا کے رکھ لئے وہ اس شیئیپ کے کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ میں ان کے لئے فریز کر دوں گی کل کے لئے تاکہ کل سبھ بریک فاسٹ میں لوگ لے کے جا سکھیں سوری گیز بار بار موسی لنچ ہی نکلتا تو یہ میں ان کے لئے فریز کر رکھ دوں گی تو میں بھی آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں اگر پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں میرے کو بتائیے گا میرے ویڈیوز پسند آتی بھی ہیں یا نہیں آتی ہیں اور آپ لوگ کو میری بات اچھی لگتی بھی ہیں یا نہیں اچھی لگتی ہیں تو پلیز گئے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا اور جن جن نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو جو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا تو میں بھی آپ کو فرائی کر کے دکھاتی اس کو خیال کہ ان کے کپڑے ہیں کو میرے پھائنیل یہاں پہ دکھیں میں فرائی کر رہی ہوں اچھ رکھیں کیا کیا کتنا پیارا کلر آیا امید کرتی آپ میری ریسی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور جو میری چانل پہ نیو ہے وہ پلیز میری چانل کو سبسکرائب کر لیں تو میریں گے نیکسٹ فیڈیو میں تک 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 لیے خدا حافظ